جن پا جب میں بائیبل مقدس کا متعلق کر رہا تھا اور میں ڈھونڈ رہا تھا کہ ہماری بائیبل جو اردو کا ترجمہ ہے اس کے اندر تقریباً کوئی بارہ مرتبہ جنات کا ذکر آیا ہے جن کا اور جنوں کے ساتھ جنات کا جو ذکر ہے وہ تقریباً بارہ مرتبہ ہماری بائیبل مقدس کے اندر آیا ہے جو اردو بائیبل ہے لیکن پھر ہم جب انگریسی سبان کا مطالعہ کرتے ہیں میں نے سوچا میں جا کے پڑھوں وہاں کیا لکھا ہے جن اور جنات کے لئے جن کا جو مطلب ہے وہ ہے پوشیدہ اور چھپا ہوا جن کا جو مطلب ہے نا ڈکشنری کے اندر وہ ہے پوشیدہ اور چھپا ہوا یا جس جو ظاہر نہ ہوتا ہو جو چھپ کے وار کرتا ہو جو چھپا ہوا ہو اسے جن کہتے ہیں لیکن پھر جب میں انگریسی سبان کی بائیبل کا مطالعہ کر رہا تھا تو جن کے لئے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے فامیلئر سپرٹ نوٹ کریں جو جن کے لئے بائیبل مقدس کے انگریسی ترجمہ کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے فامیلئر سپرٹ اور فامیلئر سپرٹ کو انگلاتینی زبان میں لفظ فامیلئر کا جو مطلب ہے وہ بہت سمپل ہے اور حیران کن ہے فامیلئر کا لاتینی زبان سے ماخذ آئیے فیلمعراض سے یہ واقعی ماخذ ہے اور اس کا مطلب ہے گھریلو ملاسم تو جو فرمائیے اس کا مطلب ہے گھریلو ملاسم ایسا ملاسم جو چوبیس گھنٹے آپ کے گھر میں کام کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ فامیلئر ہے یا فامیلئر سپرٹ ہے دوسرے لفظوں میں جن ہے اب یہ عقل تصور نہیں کر رہے ہیں